السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام کمرالحق اینالحق ہے میں ویشٹ بینگل سے تعلق رکھتا ہوں سوال ہے کہ کسی کو ہیپی برد دے کہنا کیسا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں کمرالحق صاحب ان کا سوال ہے کہ کسی کو ہیپی برد دے کہنا کیسا ہے یعنی جو بردے مناتے ہیں ہمیں پیدائش مناتے ہیں اس پر مبارک بات دینا کیسا ہے تو دیکھیں ہمیں پیدائش منانا ایک فضول کا کام ہے لائانی کام ہے اور یہ اسلامی کلچر نہیں ہے نہ قرآن نے سکھایا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہ مسلمانوں نے اس طریقے کو اپنایا ہے یہ غیروں کی طرف سے غیروں کا کلچر ہے غیروں کی رسم ہے اور اس کو لوگوں نے ایڈاپ کر لیا ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن بھی این مناتے ہیں تو یہ چیز درست نہیں ہے نہ اللہ نے سکھایا نہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے نہ صحابہ کرام کا تعبین کا یہ عمل رہا ہے اس لئے اس سے دور رہنا چاہئے جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے رہے گا اس لئے آپ اس سے دوری بنائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں نہ دنیاوی نہ اخروی یہ فضول کام ہے وقت برباد پیسہ برباد سب کچھ ضائع ہوتا ہے اس لئے ایسے کاموں سے آپ دور رہیں دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جو عید کے موقع سے بقرہ عید کے موقع سے اعتراضات کرتے ہیں کہ اتنے سارے آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں اس کی جگہ کسی غریب کو آپ دے دیتے تو اس کا بھلا ہو جاتا حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم پر قربانی پیش کرنا یہ کار سواب ہے یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے لیکن ایسے لوگ ان چیزوں پر اعتراض نہیں کرتے ہیں آدمی بردے منا رہا ہے پیسے ضائع کر رہا ہے فضول خرچی کر رہا ہے اتنے پیسے وہ کسی غریب کو دے دے اس کا بھلا ہو جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ اس طرح کی باتیں کرنی چاہئے کہ یہ فضول خرچی ہے آپ دوسروں کو یہ پیسے دے اس کا بھلا ہو جائے کیوں بلا وجہ آپ پیسے خرچہ کر رہے ہیں تو جب یہ فضول خرچی ہے لایانی کام ہے وقت کی برباد دی ہے تو آپ اس کی مبارک بات کیسے دیں گے اس لئے یہ فضول لایانی کام ہے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ لایانی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیکار کی جز ہے ان سے آدمی دور رہے تو یہ بردے منانا ایک لایانی فضول بیکار قسم کا کام ہے اور ایسے لایانی اور فضول کاموں کے لئے مبارک بات دینا خطن مناسب نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں